اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین دار الخیر فاؤنڈیشن کی اس چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے بیل بٹن دبا کر اس کار خیر کے نصر میں ہمارا تعاون کریں جزاکم اللہ خیرہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بات محترم شاہدین آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ آپ کو حج تمتوں کا آسان طریقہ بتانے کی کوشش کروں گا اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق ادا فرمائے ان پاکستان بنگلا دیس اور اکثر و بیستر ملک سے جو حجاج سفر حج کیلئے روانہ ہوتے ہیں وہ حج تمتوں کرتے ہیں اور حج تمتوں ہی افضل اور بہتر ہے اس لئے حج تمتوں کا طریقہ میں پوائنٹ در پوائنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے ارض کرتا ہوں حج تمتوں آپ جس ہوتل میں مکہ میں ٹھہرے گئے ہیں وہیں سے آٹھ زلہجہ کو یوم ترویہ کو آپ نہا دھو کر کے غسل کر کے آپ احرام پہنیں گے اور احرام پہن کے گاڑی میں سوار ہوں گے آٹھ زلہجہ کو سورج کے طلوع ہونے کے بعد منہ جانے کے لئے آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیے آپ نیت کر لیں گے اللہمہ لبائک حجن اللہمہ لبائک حجن آپ حج کی نیت کر لیں گے اور جب آپ منہ آٹھ تاریخ کو پہنچیں گے آٹھ تاریخ کو منہ اپنے خیموں میں زہر، اثر، مغرب، عشاء، فجر ان نمازوں کو ان کے اوقات میں پڑھیں گے اور چار رکعت کی نمازوں کو دو رکعت پڑھیں گے قصر کر کے پڑھیں گے یہ مسنون عمل ہے نو تاریخ کو عرفہ کے دن سورج طلوع ہونے کے بعد آپ میدانِ عرفات کے لئے روانہ ہوں گے عرفات جب آپ پہنچیں گے تو وہاں پر زہر ہی کے وقت میں اثر کی نماز پڑھیں گے جس سے جمعہ بین السلاتین جمعہ تقدیم، جمعہ بین السلاتین زہر ہی کے وقت میں اثر بھی پڑھ لیں گے ازان ہوگی، ازان کے بعد اقامت ہوگی اقامت کے بعد دو رکعت زہر کی پڑھیں گے پھر دوسری اقامت ہوگی اور اس کے ساتھ آپ اثر کی نماز پڑھ لیں گے یہ ہے سنت کا طریقہ میدانِ عرفات میں اس کے بعد اپنے خیموں میں بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ سے روئیں گڑڑائیں توبہ استغفار کریں دعائے مغفرت کریں قرآنِ کریم کی تلاوت کریں ذکر و عذکار میں اپنے آپ کو مصغور لکھیں اور سب سے زیادہ اس دعا کے پڑھنے کا احتمام کریں وہ دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دعا جس کو میں نے پڑھا ہے اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء اکرام نے پڑھا ہے یہ دعا ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی اس دعا کو کثرت سے میدانِ عرفات میں پڑھیں سورج غروب ہو جائے سورج کی ڈوبنے کے بعد اب آپ کو بغیر مغرب کی نماز پڑھے گئے میدانِ عرفات سے مزدلفہ کے لئے روانہ ہونا ہے مزدلفہ جب آپ پہنچیں گے تو مزدلفہ میں کوئی ٹنٹ کوئی خیمہ نہیں ہے کھلے آسمان کی نیچے روڈ پر کنکریلی پتھلی زمینوں پر آپ کو چٹائی بچھا کر کے یہ یوم النہر یعنی دس ذلہجہ کی رات یہ مزدلفہ میں گزارنا ہے اب جب بھی آپ پہنچیں گے دس بجے گیارہ بجے جس بھی وقت آپ مزدلفہ میں پہنچیں گے عزام کہ کر کے اقامت ہوگی اقامت کے بعد تین رکعات مغرب کی نماز آ کریں گے اور پھر دوسری اقامت کہہ کر کے آپ عشاء کی نماز دو رکعات پڑھیں گے قصر اب اس کے بعد میں کچھ کھانا پینا ہو کھا پی لیجئے کنکری چننا ہو تو کنکری چن لیجئے کنکری دھونا نہیں ہے کنکریاں یہ چنے کے دانے سے کچھ بڑی ہوں گی اس کے بعد سو جائیے آرام کیجئے اس لئے کی دستاری کو یوم النہر کو بہت سارے کام کرنے ہیں ہاں عورتیں اگر ضعیف ہیں کمزور ہیں بیمار ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے آدھی رات گزارنے کے بعد منا جانا جائد ہے ورنہ عام لوگ پوری رات گزاریں فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھیں فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھنے کے بعد قبلہ رکھ ہو کر کے اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھائیں دعائیں کریں ذکر و اسکار میں رہیں حتیٰ کی روشنی فیل جائے اس کے بعد میں مزدلفہ سے منا کیلئے روانہ ہوں مزدلفہ سے منا آپ پہنچیں اپنی خیمے میں جائیں گے اپنا سامان وہا رکھئے اور دس تاریخ کو یوم النہر کو آپ کو سب سے پہلے جمر اخبہ کو کنکری مارنی ہے وہ جمرہ جسے اپنی زبان میں آپ سیطان کہتے ہیں وہ جمرہ جو مکہ سے قریب میں ہے اس بڑے جمرہ کو جمر اخبہ کو سات کنکرییاں مارنی ہیں طلوع آفتا سورج کے طلوع ہونے کے بعد وقت کنکری کا شروع ہوتا ہے آپ وہاں جائیں گے پہلا جمرہ آپ چھوڑیں گے جمر سورہ اس کے بعد دوسرا جمرہ جو جمرہ استہ ہے اس کو بھی چھوڑیں گے پھر لاشٹ میں جو مکہ سے قریب میں ہے جمر اخبہ اس کو سات کنکرییاں ماریں گے ساتوں کنکرییاں سات بار ماریں گے ہر کنکری مارتے ہوئے آپ کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ کنکری جو حوض ہے اس کے اندر گرنی چاہیے کوئی ضرور نہیں ہے اس پول پہ لگے اس حوض کے اندر وہ کنکری گر جائے آپ کی کنکری سمار ہو جائے گی دوسرا کام یہ ہے کہ آپ تمتو کر رہے ہیں حد کے جانور کو زبا کرنا ہے قربانی کرنی ہے تیسرا کام سر کے بال کو چھلا لینا ہے یا سر کے بال کو کٹا لینا ہے چوتھا کام مکہ مکرمہ پہنچ کر کے آپ توافع فادہ کر لیں خانے کعبہ کا سات توافع سات چکر لگائیں ایسے صفہ مروہ کی صحیح کریں یہ توافع فادہ یہ چار کام یوم النہر کو دسویں ذلہجہ کو کرنا ہے اگر اس کے کرنے میں کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے ترتیب بہتر ہے لیکن بغیر ترتیب کے بھی اگر انسان نے ان کاموں کو تقدیم تاخیر آگے پیچھے کر کے کر لیا تو بھی جائز ہے کسی وجہ سے انسان توافع فادہ دس تاریخ کو نہیں کر سکتا ہے وہ گیارہ بارہ تیارہ یا ایام تشریف گزرنے کے بعد میں بھی توافع فادہ کر سکتا ہے یہ اور بات ہے کہ جب تک انسان توافع فادہ نہیں کرے گا وہ ایک پابندی احرام کی جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا ہے وہ پابندی باقی رہے گی اور چھوٹے طور سے وہ حلال ہو جائے گا تحللِ اصغر ہو جائے گا لیکن تحللِ اکبر پورے طور سے وہ احرام کی پابندیوں سے وہ آزاد نہیں ہو پائے گا اب اس کے بعد میں یہ ہے کہ انسان کو گیارہ بارہ ذلہجہ کی رات میں اپنے خیمے میں گزارنا ہے اور گیارہ اور بارہ ذلہجہ کو تینوں سیطانوں کو تینوں جمروں کو سورج کے زوال کے بعد زوالِ شمس کے بعد کنکریاں مارنی ہے سات کنکری جمرِ سغرہ کو سات کنکری جمرِ استہ کو اور سات کنکری جمرِ اخبہ کو یہ تینوں سیطانوں کو کنکری مارنی ہے جمرِ سغرہ جو منہ سے اپنے خیموں سے نگلیں گے تو پہلے پڑے گا اس کو سات کنکریاں سات بار ماریں گے اس کو کنکری مارنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر کے آپ دعا کریں گے جمرِ استہ جو بیچ والا جمرہ سیطان ہے اس کو بھی سات کنکریاں ماریں گے اور قبلہ رخ ہو کر کے دعا کریں گے جمرِ اخبہ کو کنکری مارنے کے بعد آپ کو دعا نہیں کرنی ہے یہ گیارہ تاریخ کو بھی اور بارہ کو تینوں جمرات کو کنکری مارنی ہے اب اگر بارہ تاریخ کو انسان منہ سے اپنے ہوتل مکہ جانا چاہے تو جا سکتا ہے جائد ہے غروبِ سمجھ سے پہلے وہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے منہ سے اپنے ہوتل کے لئے روانہ ہو جائے لیکن اگر کوئی انسان تیرہ ذلہجہ کو کی رات گزارنے کے بعد جانا چاہتا ہے تو تیرہ ذلہجہ کی رات گزارے اور تیرہ ذلہجہ کو وہ تینوں جمرات کو زوالِ سمجھ کے بعد کنکری مارے پھر وہ اپنے ہوتل جا سکتا ہے اس طریقے سے آپ کے حج کا پورا کام مکمل ہو گیا اب آپ یہ ہے کہ آخری کام توافع ویدہ ہے جس دن آپ کو جانا ہو آپ توافع ویدہ کر لیجی اپنے وطن چلے جائیے خواتین ہیں اگر ان کو یمسی کا پیریڈ آ گیا تو ان کے لئے رخصت ہے بگر توافع ویدہ کیے ہوئے وہ اپنے وطن جا سکتی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو سنتِ رسول کے مطابق حج کی ادائیگی کی توفیق ادا فرما اور حج مبرور فرما یہ حج آپ تمام آزمینِ حج کے گناہوں کا کفارہ بن سکے اللہ کی خسنودی کا سبب بن سکے اور جنت اور جنت کی نعمتوں کے پانے کا ایک اہم سبب بن سکے اللہ تعالیٰ سب کے حج کو قبول فرمائے اور امتِ محمدیہ کے ہر فرد کی ہر مردِ مومن کی اور مومنہ عورت کی جو چاہت ہوتی ہے بیت اللہ کی زیارت اللہ تعالیٰ اسے بیت اللہ کی زیارت کی توفیق ادا فرما وَسَلَى اللہُ وَلَا نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ وَآلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ موسیقی